اب میں ان کے بعد حضرت مولانا عمرین رحمانی صاحب سیکریٹری مسلم قتلہ پورت سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی کچھ باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور اپنے تاثرات کا ادار فرمائیں حضرت مولانا عمرین رحمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آغاز پہنچ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعید والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعید اما بعض بابل احترام بھائیو اور سننے والی بہنوں سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سید محمد و علی صاحب رحمانی نور اللہ مرقضہ کی رحلت توری ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سانحہ ہے اللہ تعالی نے انہیں عالی نسب عالی نسبت بنایا تھا اور انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ تعالی کے دین کی خدمت اور ملت کی فلاہ و بحدود کے لیے استعمال فرمایا کیونکہ یہاں بہت سارے حضرات گفتدو فرمانے والے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ بہت دیر تک آپ کے سامنے کچھ عرض کروں اس لیے دو ایسے پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید ایسے ہوں کہ جس پر توجہ مرکوز کرنے سے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خوبیوں کمالات امتیازات اور خصائص کی زیادہ بہتر تصویر صاحب میں آسکتا ہے حضرت امیر شریعت معانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نامور علیم دین تھے ولی کامل تھے بہترین خطیب پہنہ مشق عدیب تھے کامیاب منتظم مدبر و مفکر تھے اور ملت اسلامیہ کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کا غیر معنولی جذبہ اپنے اندر رکھنے والے انسان تھے لیکن یہ ایسی اوصاف و صفات ہیں اور کمالات ہیں جو اور لوگوں کے ہاں بھی مل سکتے ہیں لیکن ان کی ایک خوبی بہت بڑی تھی وہ یہ کہ مال و جاہ سے وہ بے نیاز انسان تھے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سرمایہ مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اسباب اور جائدادوں سے اور خب دنیا اور اسباب دنیا سے اپنے آپ کو الگ رکھا بہت تفصیلی واقعہ ہے میں اس کو مکمل سنانا نہیں چاہتا ایک ٹکڑا میں سناؤں گا بنگلہ دیش حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے یہ دس بارہ برس پہلے کا واقعہ ہوگا اس کا خاص پس منذر بھی تھا وقت ہوتا تمہیں ارز کرتا وہاں بنگلہ دیش میں حضرت ماند علی صاحب کی خانقہ ہے جن کا روحانی تعلق حضرت مانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے تھا انہی کے دعوت پر حضرت تشریف لے گئے اور چونکہ وہاں حضرت مانگیری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا حلقہ مریدوں کا تھا اور تقسیم سے پہلے بہت ساری زمینیں انہیں وہاں ان کے مریدوں نے نظر دی تھی جب حضرت رحمت اللہ علیہ شریف لے گئے آواز پہنچ رہی ہے آپ کے آواز نہیں پہنچ رہی ہمتا نہیں نہیں آواز صاف ہے کسی صاحب کو ان کے پاس ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا وہ اپنا چیک کریں جی جاری رکھا جائے اب آواز میری آ رہی ہے جی آ رہی ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تو وہاں جو زمینیں تھی جائدات تھی اور جن حضرات کے پاس اس کے کاغذات تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ اپنے دادا کی وراست اور اپنی خاندانی زمینوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں چنانچہ وہ سارے کاغذات لے کر وہاں کے لوگ حاضر ہوئے یہ اتنی ساری زمینیں ہیں جو آپ کے دادا محترم کے نام ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت عمیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے ان کاغذات میں سے کسی ایک کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہ کہا کہ جو زمین جائدات اسباب دادا رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھے اور ان کو حضرت نے چھوڑ دیا اب میں انہیں لینا نہیں چاہتا چنانچہ کروڑوں روپے کے زمین جائدات انہوں نے صرف اس لیے کہ مال سے لگاؤ نہیں تھا انہوں نے اس کو نظر انداز کیا حضرت مونگیری جب نکلے تھے کانپور سے حضرت شاہ فضل رحمہ رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر وہاں ان کے کئی مکانات تھے آج بھی ہیں لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھا رحمانی 30 کا شروع کا زمانہ تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کو وراثت میں مکان حاصل ہوا حضرت نے وہ مکان بیچ کر ایک بڑی خطیر رقم جو اس سے حاصل ہوئی تھی اس رقم کو انہوں نے رحمانی 30 کے گاموں کے لیے خرش کرنا دیا یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن کو سمجھنا ہمارے آگ کے لیے ضروری ہے کہ ملت کے لیے صرف انہوں نے اپنی صلاحیت اپنے شب و روز اپنی لیاقت نہیں دی بلکہ انہوں نے اپنا مال بھی ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے خرش کیا تھا اور اس کے بہت سے واقعات ہیں میں بیان کروں گا تو توالت ہوگی دوسری ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو برجت کا پیر نہیں بنایا جس کے نیچے کوئی دوسرا پیر نہیں اکھ سکتا انہوں نے افراج سازی کا کارنامہ انجام دیا کہ ہمارے دونوں محترم بھائی جو آج شریف ہیں حضرت وعلا رحمت اللہ علیہ کے دونوں صاحب زادگان حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی کیسی بہترین تربیت فرمائی ہمارے بڑے بھائی حضرت معانہ فیصل رحمانی اور ہمارے عزیز ازجان بھائی جناب حامد ولی فہد رحمانی ان دونوں کو حضرت رحمت اللہ علیہ نے غیر معمولی تربیت کے ذریعے بنایا سوارا اور آج یہ دونوں ملت اسلامیہ کے لیے پیش قیمت سرمایہ ہیں وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے سر پہ جائے گیا صرف صاحب زادگان نہیں بلکہ ملت اسلامیہ میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والے بہترین افراد کو حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے تیار کیا ہے جو الگ الگ حصوں میں ملت کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جس میں آج کے دور میں بظاہر کوئی ان کا شریف اور مثیر نظر نہیں ہے اس کے علاوہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پاک سے غیر علق رہنے والے انسان تھے میں نے ان کے ساتھ سفر حضر میں وقت گزارا ہے سرد و گرم مرحلے دیکھیں ہیں اٹھارہ سال کم و بیش ان کے سائے میں پروان چھنے کا مجھے موقع ملا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے تئین ان کے جذبات کیا تھے اور رات کی تنہائی جذبہ انہیں حاصل تھا جو اصل چیز ان کی زندگی کو خوبصورت بنانے والی تھی وہ یہی اللہ پاک سے غیر معمولی تعلق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عشق وہ کہا کرتے تھے کہ محبت کی چاشنی کے بغیر خدمت کی ہر کرن اپنی روشنی کو کھو دینے والی اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے انسان دن کے اجالوں میں جن چیزوں کو وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے گلگڑانے سے ملا کرتی ہے گویا کہ انہوں نے یہ تھا کہ مجاہدو اسے یاد رکھنا یہے ایک نکتہ عارفانہ جہاد حق کا ارگر نہ ہوگا جنہو گریئے شبانہ یہ اقبال کے الفاظ میں اتار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی کامیابیاں ان کی رات کے آسموں سے جڑی ہوئی ہیں رات کے آخری پہر جو ان کے گر معصو بہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کامیابیوں کی روشن راہیں انہیں دکھایا کرتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو کافی ہوگی آپ منتظمین اجلاس کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ پر یہ مؤثر اور کامیاب اجلاس رکھا مجھے امید ہے کہ اور حضرات اس پر اور بہتر اظہار خیال فرمائیں گے میں یہ معذرت بھی پیش کرتا ہوں کہ چونکہ کاموں کی مشغولیت ہے اس لیے میں آخر تک شریک نہیں ہوتا ہوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ